آپ سن رہے ہیں مستنصر حسین تارٹ کا شہرہ آفاق ناور دیس ہوئے پردیس فرید کا چہرہ ایسے زرد ہوا جیسے ایک ڈراؤنا خواب اس کے سامنے زندہ ہو گیا ہو ائر کنڈیشن پارلر کار کی کھڑکی کے دبیز اور سرد ہوتے شیشے میں سے ایک کچھی آبادی نظر آ رہی تھی جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اپنے غلیز جوہڑوں نالیوں اور بدبودار کڑے کرکٹ کے دھیروں کے ساتھ چلی جا رہی تھی ننگ دھڑنگ بچے کیچڑ اور غلازت سے بھرے جوہڑوں میں ڈپکیاں لگا رہے تھے اور ان کے جسموں سے کیچڑ بہتا تھا ایک جوہڑ میں چند بہن سے آرام کر رہی تھی اور ان میں سے ایک ہی پشت پر سوار بچہ ٹرین کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا تھا اسے یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹرین میں کون کون لوگ سوار ہیں لیکن وہ ہاتھ ہلا رہا تھا کچھی آبادی ختم ہوئی تو ٹرین راوی کے پل سے گزرنے لگی فرید نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہ اب تک اس کچھی آبادی کی غلازت بھری ہوا سے سانس روکے ہوئے تھا پارکار میں سوار مسافروں کے بچے اٹھ اٹھ کر دریائے راوی کو دیکھنے لگے پل کے پار دریائے کے کنارے سیکڑوں کی تعداد میں بھینسے کھڑی تھی اور ان کے درمیان ایک کتہ مو اٹھا کر ٹرین کو بھونکنے لگا فرید کو کتے کے جبڑے ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن اس کی آواز اس تک نہیں پہنچتی تھی باہی شدید گرمی تھی اور ہر شے کملائی ہوئی اور گردہ لوت تھی فرید کا چہرہ اب بھی زر تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ یگدم اپنی نشست سے اٹھا اور ریک پر رکھے ایک بیک کو اٹھا کر اپنی کود میں رکھ لیا بیک کو چھو کر اور اسے ٹٹول کر جیسے اسے قرار آیا اور وہ اتمنان سے بیٹھ گیا اور ایک مسکراہت اس کے بیس سالہ نوجوان اور پرک کشش چہرے پر تیرنے لگی فریدی اس نے کھڑکی سے توجہ ہٹا کر برابر کی نشست پر براجمہ اپنی بہن آمنہ کو دیکھا جو ٹانگیں پھیلائے اونگ رہی تھی ہاں ایمی تم نے کچھ کہا ہاں وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تم اپنے آپ سے بہت خوش نظر آ رہے ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ایمیڈیر جب سے ہم یہاں اس ملک میں آئے ہیں تم پہلی بار مسکرائے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ سے بہت خوش ہو ہاں اب میں بہت خوش ہوں اس نے گود میں رکھے سیاہ بیک کو پیار سے تھپکا کیونکہ اس میں ہم دونوں کی ازادی ہے اور میں اس بیک کو کبھی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دوں گا کبھی نہیں میری طرف سے بھی خیال رکھنا آمنہ مو بنا کر بولی میں بھی وہی کچھ دیکھ رہی ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور بائی گارڈ مجھے اس سے نفرت ہے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا یہ آخری حد ہے فریڈی ڈیڈی کو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں فرید تلخی سے مسکر آیا ڈیڈی کو ہمارے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں آنے سے پیشتر میرا خیال تھا کہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن ذرا دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کوئی شخص جو اپنی اولاد سے ذرہ بھر بھی محبت کرتا ہو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ایمی آمنہ نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک تھنڈی سانس بھری میرا خیال ہے یہاں سگرٹ نہ ہی پیوں تو بہتر ہے مجھے کہیں قتل نہ کر دیا جائے ایمی ذرا دیکھو اس پارلر کار میں سفر کرنے والے باقی مسافروں کی شکلیں دیکھو کیا ان کی شکلیں تمہیں عجیب سی نہیں لگتی جیسے یہ بہت گندے ہو اور ان کو اس پارلر میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ پارلر کار بھی کیا ہے فرید نے ناک چڑھا کر کہا یہ ان لوگوں کی لگجری ہے ذرا کھڑکی کے شیشے تو دیکھو اسے اچھی طرح سے چمکایا نہیں گیا اور تم تو ابھی ٹائلٹ بھی نہیں گئی ان کا جو انگلیش ٹائلٹ ہے اور مجھے ہسی آ رہی ہے فرید ہستا ہوا جھگ گیا اور پھر کھانسنے لگا اوہ کم آن آمنہ نے اس کا کندہ پکڑ کر کہا سوری اس نے سر چھٹکا دراصل یہ اتنا فنی تھا کہ اس ٹائلٹ کو یہ انگلیش ٹائلٹ کہتے ہیں اور وہ بھی ڈرٹی اور وہاں ٹائلٹ پیپر تک نہیں ہے اور یہ یہاں کی بہترین ٹرین ہے انگلیش ٹائلٹ ہا 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 وہ پھر اپنی ہسی نہ روک سکا چند مسافروں نے اپنی نشستوں سے ذرا اٹھ کر انہیں دلچسپی سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک دراز کا لڑکی ہے جو اپنی نشست کو پوری طرح بھرتی ہے اس لیے کہ اس کا جسم بھرا ہوا ہے وہ ایک نصبازو کی چیک مردانہ کمیز اور سٹریچ پینٹ میں ملبوس ہے اس کے سیاہ بال کندوں تک آئے ہوئے ہیں اور اگرچہ وہ ایک مقامی لڑکی ہے لیکن اپنی بے درےگ نظر اور بے ججک انداز سے وہ ایک غیر ملکی لگتی ہے اس کے برابر میں نوجوان ہے وہ قریبا اس کا ہم شکل ہے اور اس کا رنگ ڈھنگ بھی ویسا ہی ہے لڑکی کے گال پر ایک زخم کا نشان دکھائی دیتا ہے جو ایک سیدھی لکیر کی صورت ہے وہ اس نشان کی وجہ سے بدنما نہیں لگتی یہ دونوں بھی لاہور سے سوار ہوئے تھے اور بکیاں مسافروں کی موجودگی سے مکمل طور پر لا تعلق تھے اور آپس میں انگریز زبان میں بات کرتے تھے اب ہمیں اس گارڈ فورسیکن پیلس میں اور کتنے دن رہنا ہوگا تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرید نے کہا ایک رات تو ہم گزار چکے ذرا دیکھتے ہیں ہاں باقی 59 days and nights اور پھر ازادی اوہ شٹ آمنہ نے ناغواری سے کہا اتنے دنوں میں تو میں مر جاؤں گی فریڈی ہم اگر وہاں نہ جائیں اور فلائٹ لے کر کہیں اور چلے جائیں کہیں بھی ٹوکیو سٹنی وغیرہ اور یہ 59 days and nights وہاں گزار کر واپس چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ ہم نے نہ فرید نے اپنی زبان سے ایک پتاخہ سا بجایا وہ ہمارے اس بہانے کو کبھی نہیں مانیں گے اور سسٹر سویٹ وہ ہمارے پاسپورٹ بھی تو چیک کریں گے اور یہاں سے بھی پتا کریں گے نہ ہمیں وہیں جانا ہے جہاں ہمیں جانا ہے اوہ شٹ آمنہ نے سر جھٹکا اور بال اس کے چہرے کے آگے آگئے اب تم ایک مشرقی لڑکی لگتی ہو فرید نے اپنا موں قریب لاکر کہا اپنا چہرہ پردے میں چھپائے ہوئے مشرقی لڑکی آمنہ اتنے زور سے اور بے باقی سے ہسی کہ اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب چونک گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں اتنی ہی مشرقی لڑکی رہی جتنی کے گلوکارا مڈونہ ہے لیکن تم لگتی ہو فرید بھی مسکر آیا ہاں آمنہ نے لب سکیڑے لیکن اس شکل پر تو میرا کوئی اختیار نہ تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں چینی شکل و صورت کی ہوتی میں تو ایک انسان ہوں وہ گردن ٹیڑی کر کے بولی اور میری کچھ ٹیمانس ہیں میری اور میرے جسم کی اور ذرا بھر پرواہ نہیں کرتی کہ میں کیسی دکھائی دیتی ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا میں ان جیسی ہوں جو اس پارلر کار میں دکی بیٹھی ہیں پالتو جانوروں کی طرح اور مردوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں ہاں نہیں فریڈی یہ کوئی اور نسل ہے اور میں ان میں سے نہیں ہوں کبھی نہیں فرید نے مسکراتے ہوئے ہیڈ فون کانوں پر جمعے اور واک مین کو آن کر کے آنکھیں بند کر لیں یہ کیسیڈ اس نے پرسوں خریدی تھی اور اسے ابھی تک سننے کا موقع نہیں ملا تھا پہلا گانا میڈانا کا تھا اس نے کن اکھیوں سے آمنہ کی طرف دیکھا جو ڈبے کی چھت کو خالی نظروں سے کھور رہی تھی گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگی کوئی سٹیشن آ رہا تھا لیکن یہاں بھی ریلوے لائن کے ساتھ غلیز جوہر چل رہے تھے چند پرانے گھر دکھائی دیئے جن کی دیواریں دھول سے بھری ہوئی تھی فرید نے ان دیواروں کو غور سے دیکھا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے جو دیوار پر ایک خاص طریقے سے ایک مخصوص فاصلے پر چسپا کی گئی ہے ایک بے ہنگم اور گندے شہر کے تماثر آسان شروع ہو گئے مجھے معلوم نہیں کہ لوگ ان میں کیسے رہتے ہیں میرا خیال ہے یہاں تو کیڑے مکوڑے بھی رہنا پسند نہیں کریں گے ٹرین رک گئی اور ان کی کھڑکی کے آگے لوگ چلتے تھے اور جھانکتے تھے باہر یقیناً بہت گرمی تھی کیونکہ پلیٹ فارم پر باگ دوڑ کرتے مسافر پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے چہرے دھوپ سے سرک تھے اس سٹیشن کا کیا نام ہے آمنہ نے پوچھا فرید نے ائر فون کانوں سے اونچے کر کے اس کی بات سنی اور پھر مجھے کیا پرواہ ہے کہ کون سا سٹیشن ہے کہہ کر اس نے ہیڈ فون کانوں پر جمع لیے پارلر کار کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا اور پھر دیکچے دیکچیوں گٹھڑیوں ووٹر کولروں اور سوٹ کیسوں کا ایک سیلاب اندر آ گیا اور اس سیلاب کے ساتھ ساتھ موٹے تازے مرد خواتین اور بچے بھی بہتے آ رہے تھے وہ بے شمار تھے ان سب نے نہائیت پھرتی سے سامان کو نشستوں کے درمیانی راستے میں رکھا اور پھر اپنی اپنی نشستیں تلاش کرنے لگے یہ ظاہر تھا کہ انہوں نے اپنی نشستیں مقصوص کروا رکھی تھی اسی دوران گاڑی پلیٹ فارم سے کھسکنے لگی تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لوگ ایسے اتمنان سے بیٹھے گپے ہاک رہے تھے جیسے وہ ایک مدد سے وہاں اس جبے میں آباد ہیں ہاں کبھی کبار ان میں سے کوئی ایک چوری چھوپے اس جوڑے کی جانب دیکھ لیتا اور پھر ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرنے لگتا باہر ایک پلیٹ فارم گزر رہا تھا فرید نے اس کا نام پڑھنے کی کوشش کی اور پھر یک دم ہیڈ فون اتار کر کہنے لگا ہے ایمی تمہیں پتا ہے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں گکھر منڈی سے اس نے دراصل اسے گکھر منڈی کہا اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ڈیڈی ہمیشہ کہتے تھے کہ یہاں کے میلن بہت زبردست رہتے ہیں میلن کیا ہوتے ہیں ادھر ہاں خربوزے وہی جگہ تھی اچھا آمنم نے مسدوئی حیرت سے اداکاری کرتے ہوئے کندے سکیڑے آئم تھرل میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوئی ہوں اس گاکھر منڈی کو دیکھ کر تم اس گاکھر منڈی کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لے تھے اس کے خربوزوں سمیت تمہیں یاد نہیں کہ جب کبھی ہم کہیں سویٹ کھاتے تھے تو ڈیڈی کہتے تھے کہ یہ چوکلٹ اور کیک تو ہمارے خربوزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہاں ڈیڈی کہتے تھے اور ڈیڈی بہت کچھ اور بھی کہتے تھے ان کے دماغ پر یہ ملک سوار تھا اس کی گندگی اور گرمی اور خیر چھوڑو ہی ایمی تم نے پیٹ شاپ بوئیز کا گانا ایڈس ایسن سنا ہے نہیں سنا تو اب سنو کہ یہ کیا بیٹ ہے اس نے ہیڈ فون اتار کر آمنہ کے کانوں کے ساتھ لگا دیئے آمنہ نے انہیں اپنے کانوں پر سے اٹھا کر صرف اتنا کہا میں تو اس گانے پر ناشتی بھی تھی اور پھر نشست پر آرام سے درلز ہو کے گانا سننے لگی گاڑی کے باہے وہی دھول آلودہ لینڈسکیپ تھی ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ دھوپ میں کوئی نہیں ہے سب لوگ اور جانور درختوں کے سائے میں ہیں اور پارلر کار کی خنکی میں مسافر اونگ رہے تھے اور کچھ نے ابھی تک صبح کا اکبار ختم نہیں کیا تھا سوائے ان مسافروں کے جو پچھلے سٹیشن پر سے سوار ہوئے تھے یہ تمام مسافر شورو گل کو ایک مذہب کی طرح مانتے تھے ان کے بچے ہر طرف بھاگتے تھے اور مسافروں کے جوتوں پر پاؤں رکھتے تھے اور خواتین اپنی چادروں اور دپٹوں کو سنبھالتی ہوئی کہہ کہہ لگاتی تھیں اور پارلر کے طولوں عرض پر ان کی گفتگو گونجتی تھی اس دوران دو موٹے اپنی نشستوں سے اٹھے اور ایک گھٹڑی کھول کر اس میں سے پلیٹیں اور چمچیں وغیرہ نکال کر اپنے ساتھیوں میں بانٹنے لگے ان میں سے ایک شخص آمنہ کے این اوپر آ کر کھڑا ہو گیا وہ دانت نکال کر کچھ کہہ رہا تھا اور اس کی جانب ایک پلیٹ بڑھا رہا تھا آمنہ نے ہیڈ فون کانوں پر سے اتار کر اسے ناغواری سے دیکھا ہاں میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں بہن جی یہ پلیٹ پکڑیں اس نے پلیٹ پکڑانے کے بجائے اس کی گود میں رکھ دی اور دوسری پلیٹ فرید کی طرح بڑھا دی لو پا جی کیا مطلب پا جی فرید غصے سے بولا آپ کیا کر رہے ہیں کوئی مینرس نہیں ہیں آپ کو یہ تو ناشتہ ہے پا جی وہ اسی خوشی سے بولا چاچہ جہانگیر بٹ خیر سے حج کر کے آ رہا ہے آج دو بجے کی فلائٹ ہے یہ سارا اس کا جیا جنت ہے ماشاءاللہ میرا سسر ہے تو ہم سب اسے اسلام آباد لینے جا رہے ہیں شام کی گاڑی سے واپس آ جائیں گے گجرہ والے گجرہ والے فرید ناک چڑھا کر بولا اور میں ناشتہ کر چکا ہوں اس لئے بہت بہت شکریہ شکریہ کس بات کا اس نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاچے جہانگیر بٹ کی ساری آل و اولاد یہاں ناشتہ کرے آپ سب کے سامنے اور آپ کو صلح نہ مارے ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے لو پلیٹ پکڑو بسم اللہ کرو اس سے پیشتہ کے فرید کچھ اور کہتا وہ پلیٹ تھامے ہوئے تھا ویسے میں بشیر بٹ ہوں چاچے جہانگیر بٹ کا دامان گجرہ والے میں کھڑیاں ہیں میری آپ بھی اسلام آباد جا رہے ہو نہیں ہم اسلام آباد نہیں جا رہے فرید نے اپنے غصے پر کابو پاتے ہوئے کہا اور ذرا ادھر دیکھیں مسٹر اتنی دیر میں وہ مسٹر واپس جا چکا تھا اور اب ایک اور نوجوان ایک دیکھچہ اٹھائے چلا آ رہا تھا وہ دیکھچے کا ڈھکن اٹھا کر اس میں سے پوریاں نکالتا اور اپنے آگے بڑی ہوئی درجنوں پلیٹوں میں رکھتا جاتا اس کے پیچھے ایک اور صاحب حلوے کا دیچ کا اٹھائے چلے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور نوجوان پلاسٹک کے لفافوں میں پیک کیے ہوئے چنے سب کو دے رہا تھا آمنہ نے اپنی پلیٹ کو ہتیلی سے اس طرح تھپکا جیسے دف بجا رہی ہو اور مسکرا کر کہنے لگی عجیب لوگ ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں ناشتے وغیرہ میں دلچسپی نہیں رکھتا اور وہ سن ہی نہیں رہا تھا اور امی تم نے اس کے کان دیکھے ہیں بشیر بٹھ کے وہ کٹے ہوئے ہیں ہاں ہاں فریڈی میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہم سے اس خوراک کے لیے پیسے چارج کریں گے اور تم ذرا دیکھنا کہ میں ان کی کیا بیزتی کرتی ہوں کیونکہ ہم نے تو انہیں کچھ نہیں کہا اور انہوں نے پلیٹے زبردستی ہمیں تھما دی ہیں تم ذرا انتظار کرو لو جی بہن جی پلیٹ آگے کرو پوریوں والا نوجوان آ گیا اس کے بعد ہلوہ اور پھر چنے فریڈی اپنی پلیٹ کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا امی اگر ان کا خیال ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو یہ غلطی پر ہیں آمنہ نے چمچے سے تھوڑا سا ہلوہ اٹھایا اور اسے موں میں رکھا گرم تھا اس لئے وہ تھوڑی دیر موں کھولے اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور پھر موں چلانے لگی یہ تو ٹھیک ہے اس نے سر ہلایا تم بھی ٹرائے کرو برا نہیں فرید نے بے دلی سے پوری کے اوپر تھوڑا سا ہلوہ پھیلایا اور پھر اسے لپیٹ کر برگر بنا کر کھانے لگا ہاں بلکل برا نہیں شرم کرو فریدی آمنہ کہنے لگی تم تو بلکل لوکلز کی طرح کھا رہے ہو جب بل آئے گا تو پتہ چلے گا لو جی لسی پیو ایک اور صاحب ایک بہت بڑی چاٹی میں سے لسی کے گلاس بھر کر سب کو تھماتے جا رہے تھے یہ تو حد ہے آمنہ نے لسی کو سونگتے ہوئے کہا میں تو اسے نہیں پیوں گی یہ بہت چکنی لگ رہی ہے لیکن یہ ٹھنڈی ہے کیا یہ میچی ہے فرید نے ایک گھونٹ بھرا سالٹش اس میں تو نمک ہے اور یہ بھی بری نہیں فارلر کار اس وقت ایک ڈائننگ کار میں بدل چکی تھی اور گجرہ والے کا کراؤڈ بہت طریقے کرینے سے ناشتہ کر رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ پلٹے جمع کر کے ایک تھیلے میں ڈالنے لگا ایک مرتبہ پھر بشیر برٹ صاحب آگے وہ ایک بڑے سائز کی تھرموس اٹھائے ہوئے تھے لو جی اب ذرا کشمیری چائے ہو جائے ملائی پسند کرو گے ذرا یہ کب پکڑو میں تو نہیں پیتا فرید نے سر ہلایا نا نا پوریوں کے بعد چائے ضروری ہے ورنہ جگر پر جا کر جم جائیں گی لوہے کی طرح نا یہ نہ کرنا گاڑی اگر کسی سٹیشن پر رکتی تو ناشتہ تھوڑی دیر کے لیے موتل ہو جاتا اور جو ہی وہ پلیٹ فارم سے باہر آتی تو دیج کے اور پیالیاں کھڑکنے لگتی بشیر بٹ پیالیاں جمع کرنے آیا تو کچھ سوچ کر کہنے لگا آپ لوگ کراچی کے ہیں نہیں فرید نے سر ہلایا اور مناسب نہ جانا کہ اسے بتائے کہ وہ کہاں کے ہیں کیونکہ اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے بشیر بٹ نے ایک ہوں کر کے ان دونوں کی طرف دیکھا کہ پھر کہاں کے ہو لیکن وہ چھپ رہے حلوہ کیسا تھا اچھا تھا آمنہ نے اپنے بال کانوں پر لپیٹتے ہوئے کہا اور آپ اس کے لئے کیا چارج کریں گے کس کے لئے یہی پوری ناشتے کے لئے جو آپ نے ہم دونوں کو زبردستی کھلایا بشیر بٹ نے ان دونوں کو جھک کر غور سے دیکھا اور کیا کہا پھر زور زور سے ہسنے لگا لو بھئی مجھ غریب کا تبا لگاتے ہو ریکارڈ لگاتے ہو میرا ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے اور وہ اس طرح ہستہ ہوا واپس چلا گیا اور ناشتے کے برطن دیج کے اور لسی کی چاٹیاں وغیرہ اٹھا کر انہیں ایک چادر میں باندھنے لگا میرا خیال ہے یہ ہمیں چارج نہیں کریں گے فرید بولا شاید یہ مہمان نوازی میں آتا ہو کہ آپ باہر سے آنے والوں سے چارج نہیں کرتے ہاں شاید لیکن انہیں ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی آپ ناشتہ لائے تھے تو خود ہی کر لیتے انہوں نے ہمارے علاوہ باقی تمام مسافروں کو بھی تو ناشتہ کھلایا ہاں ہاں آمنہ نے سر ہلایا عجیب لوگ ہیں میں انہیں نہیں سمجھ سکتی انہیں سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے ہم تو اتنے برسوں سے اپنے انکل گیم کو نہیں سمجھ سکے اور پھر ادھر اس ملکے ہیں فرید نے ہیڈ فون پہن کر پہلو بدل لیا اور آمنہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اب ٹرین نرمی سے روا نہیں تھی بلکہ اپنے پئیوں کو گھومانے کے لیے زور لگا رہی تھی یہ کوئی نیم پہاڑی سلسلہ تھا میدانی علاقہ کم ہو رہا تھا اور ایک مقام سے دور افق پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیا ایسے کہ جیسے وہم ہو اوہ فریڈی دیکھو آمنہ نے اس کے بازوں میں انگلیاں چبو دیں وہاں برف ہے اوہ گوڈ میری کتنی خواہش ہے کہ میں اسے جا کر ہاتھ لگاؤں اور وہاں وہاں سردی ہوگی اور مو سے بھاپ نکالنے والی سردی یہاں اس جہنمی گرمی اور آگ اور گندگی سے دور برف کے پاس کیا تمہیں یقین ہے کہ وہاں برف ہی ہے پہاڑوں کے اوپر سفید بادلوں میں پہاڑوں کے اوپر سفید بادل نہیں ہے یہاں سے تو برف دکھائی تو دی تھی شاید شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو گاڑی کی آواز یک دم بدل کر گہری اور گونجدار اور دور ہو گئی کیونکہ وہ اب جہلم کے پل سے گزر رہے تھے آمنہ نے ادھر ادھر دیکھا بشیر بٹ ابھی تک ناشتے کے برطن سمیٹ رہا تھا ہیلو بشیر بٹ نے اس کی جانب دیکھا اور اپنے موٹے جسم کو سنبھالتا اور کٹے ہوئے کان میں انگلی چلاتا اس کے پاس آ گیا چائے اور دھو نہیں آمنہ نے کندے اچھ گئے اس دریہ کا کیا نام ہے کون سے دریہ کا بشیر بٹ خوش دلی سے مسکر آیا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے کھڑکی سے باہر نگاہ کی اور کہنے لگا یہ تو جہلم آ گیا تھینکیو آمنہ نے جیسے اسے ڈسمس کر دیا اور وہ اسی انگلی سے دوسرا کان کھجاتا واپس چلا گیا فریڈی تمہیں جہلم کا نام یاد ہے جے کیا جہلم میرا نہیں خیال یاد نہیں جب ہم جیغرافیہ کے سبق میں یورپ کے دریاؤں کے نام یاد کرتے تھے اوہ ہاں فرید نے اپنے زانوں پر ہتیلی مار کر کہا مجھے یاد آ گیا تب ڈیڈی کہتے تھے اوہے تم ہمارے دریائے جہلم کو دیکھ لو تو یہ تھینز وغیرہ بھول جاؤ یہ تو ندی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے یاد آ گیا ڈیڈی ہمیشہ جہلم کی بات کرتے تھے لیکن یہ اتنا سبرتستر یاد تو نہیں لگ رہا آمنہ نے ذرا آگے ہو کر اگے ہوئے تھے لیکن یہ کافی بڑا ہے اور اس کا بیک ڈراؤک بھی خوبصورت ہے ہاں لیکن یہ زیادہ گہرا نہیں لگتا اس میں شپس وغیرہ تو نہیں چل سکتے کچھ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کی طرح دریائے بھی تو لوگوں کی طرح ہوتے ہیں ہمارا تھیمز سرد ہے اور دیما ہے اور اس میں ایک جیسا پانی رہتا ہے نہ بڑھتا ہے اور نہ کھڑتا ہے اور وہ بہت گہرا ہے ادھر میرے خیال سے پانی کا کوئی پتا نہیں جانے کب سوک جائے اور کب سلاب آئے اور سب کچھ بہا کر لے جائے یعنی اس میں موتدل مزاجی نہیں ہے اور پھر تم دیکھ سکتے ہو کہ جگہ جگہ ریت ابری ہوئی ہے یعنی گہرا تو بالکل نہیں دیکھو فرید نے یک دم چی کر کہا وہ مسجد ریڈی کہتے تھے نا کہ جہلم کے کنارے مسجد ہے جو قدرتی طور پر ائر کنڈیشنڈ ہے آمنہ نے ادھر دیکھا مسجد کے ساتھ دریہ کے کنارے ریت نکال کر گدوں پر رکھی جا رہی تھی اور اتنی دیل میں سب کچھ گزر گیا کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب ڈیڈی میری عمر کے تھے تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے شاید آمنہ نے پھر کندے اچھ گئے مجھے مذہب سے کوئی سروکار نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں کہ میرا باپ مذہبی تھا یا نہیں ٹکٹ پلیز سفید وردی میں ملبوس درمیانی عمر کا چیکر ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا فرید نے جیب سے ٹکٹ نکال کر آگے بڑھا دیئے چیکر نے انہیں پنچ کر کے واپس کر دیا ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ایک سفر کے دوران کئی بار ٹکٹ چیک کرتے ہیں ایک ہی بار کیوں نہیں کر لیتے فریڈی آمنہ نے اس کو کمر میں کوہنی مار کر کہا لاہور کیسا تھا اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مزاق کے موڈ میں ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہی تھی تب وہ بھی ہسنے لگا مجھے کیا معلوم لاہور کیسا تھا اگر میں نے اسے دیکھا ہو تو پتا چلے کہ کیسا تھا بہرحال ڈڈی یہی چاہتے تھے تو ہم نے یہی کیا پہلے لاہور جا کر چند روز وہاں ٹھہرنا اور وہ کیا کہتے تھے لاہور کے بارے میں ہاں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تمہیں ڈیڈی میرا مطلب ہے ڈیڈی کا بیک گراؤنڈ تو ایسا تھا کہ ان کی معلومات کچھ زیادہ نہیں تھی تمہیں پتا ہے نا ہمیں بھی بعض و کا شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ لاہور کے بارے میں ہمیشہ انگریزی میں کہتے تھے لاہور is لاہور اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے یہ بے مطلب بات کر کے بھلا اس کا کیا مطلب ہے کہ لاہور is لاہور پتا نہیں اور ہم نے تو لاہور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں دیکھی وہی گندگی اور وہی گرمی ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہی حشر ہو گیا ہمارا پہلا ایکسپوزر تھا ایمی پتا ہے میں نے اس ملکی پہلی جلک دیکھی تو کیا محسوس کیا یہ کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کسی نہ کسی طرح فرار ہو جانا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے میں نے کچھ مختلف محسوس کیا ائرپورٹ سے ہوتل جاتے ہوئے جو سڑک تھی وہ ان کی بہترین ہے مال روڈ اور وہاں درختوں پر کتنی دھول تھی لوگ کیسے آہستہ آہستہ اور بیماروں کتنا چلتے ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ سب بیمار ہیں بے مقصد ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں انہیں کوئی کام نہیں اور اسی لیے یہ بیک ورڈ ہیں اور پھر وہ ہوتل جس کے بارے میں انکل کیم نے کہا تھا کہ یہ لاہور کا بیسٹ ہوتل ہے وہاں راٹ ہے ہرنا اوہ شٹ کیا نام تھا اس ہوتل کا کچھ دلی اور مسلمان ہوتل وغیرہ